جو میرے ہیں؟ تمہیں سمجھیں گے؟ دارہ سمجھ Engine ہیلو دوستوں آپ سب کیسے ہو ٹیک ہو امید ہے کہ آپ سارے ٹیک ٹاک فٹ بارٹ ہوں گے آج ڈیٹ ہے ۳۳۴ نومبر 2024 کا یہ ان گملوں میں ایک ٹائم میں بڑا مزے مزے کے پھول ہوتے تھے جب میرے امی بلکل فٹ پڑتی کیونکہ میری امی گملوں کی بہت زیادہ بہت اچھے سے دیکھ بل کرتی تھی لیکن جب سے وہ بیمار ہوئے تو یہ گملے بیچارے سوک گئے اب یہ میں نے منی پلانٹ لگایا تھا جو کہ بہت پیل تو چکے لیکن سارا ادھر ادھر دیکھو وہاں بھی لٹک ہوئے سارا اور امی اپنی بیماری کی باوجود روز مجھے لگی رہی تھی نگینی امینی پلانٹ کو ذرا صحیح کر دونا نگینی امینی پلانٹ کو ذرا صحیح کر دونا تو اس وقت ایک بج رہے بلکہ ڈیڑھ بج رہے تو پیر کے تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس طرح کر لیتی کہ امی کا یہ فرمائش جو یہ میں پوری کر لیتی تو حالانکہ میں لیپٹ آف میں کام کر رہی تھی لیکن امی کو بہت فکر تھی یہ دیکھو اس پر یہ تھوڑا سا یہ فنگس سامر حل میں لگ چک ہے تو پھر میں اس کا بھی حل نکلتی ہوں اور اس کو ٹھیک کرتی ہوں کیوں کہ میں نے سوچا آج امی کی فرمائش کو پوری کر لی جائے اور موسم بھی اچھا ہے مطلب اب چونکہ سردیاں سٹارٹ ہونے والی ہے تو یہ دیکھو دھوپ ہے لیکن اس سے بیٹھا جا رہا ہے یہ اس میں میں نے کچھ کاک جمع کی ہے وہ بھی اس میں میں مکس کروں گی اور گملہ بناتی جائے تو ہم لوگوں کو دیکھاتی جائتی کہ کس طرح میں اس کو بناوں گی خون تو میں بہت برے حال میں اس کو بالوال بڑے خواہران بیٹی اتنی سخت ہو چکی ہے نا یہ دیکھو یہ دیکھو اتنی سخت ہے اتنی نکالی میں نے یہ دیکھو اتنی سخت مٹے ہو چکی ہے یہ ان سب گملوں کی لکاپٹر میری امی کرتی تھی کیونکہ پودے مجھے بھی پسند ہوتے لیکن امی کو تو حد عشق تھا نا پودوں سے اور جب سے امی بیمار ہوئے تو تب سے پودے بیچاری بے یہ سب اس میں اس میں بھی بڑے مزیدار مزیدار منی پلانٹ تھے وہ چھوڑے پتے ہوتے ہیں جو چھوڑا سا پتہ ہوتے جس پر یوں لگتے جیسے کہ پھول سے بنے ہوتے ہیں وہ والا منی پلانٹ تو اس میں اور اتنا پھیل چکا تھا نا پوری بیوار اس میں چھپی ہوئی تھی جب امنی صحیح تھی اب تو اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے اس منی پلانٹ کا اور یہ بیلہ بھی ساتھ ساتھ پیوں پیوں کر رہے ہیں اور آخر آدھا گھنٹیں محنت کے بعد یہ دیکھو یہ میں نے مٹی اس میں سے نکال لی اور میں دیکھو اور یہ زاویر خانے وہ بھی سکول سے آ چکے اور میرے ساتھ لگ چکے ساتھ میں جوس بھی پی رہے ہیں یہ میرا کینو کا جوس ہے کینو کا جوس ہے اس نے ابھی فریش کینو کا جوس نکال ہے کینو میں وہ فروٹر ہوتے ہیں فروٹر کا جوس اس نے ابھی نکال ہے اس کی مومن ہے اور پی رہے مازے کا ہے اور یہ دیکھو گملے کے نیچے نا یہ دیکھو یہ چونٹیوں کا کونس لگ دیتا یہ اب اس کو میں صاف کرتی ہوں لیک سب اور کپ رہے گئے تھا اب یہ ایک کٹھو رہے ہیں یہ ٹھنٹھو رہے ہیں اس کو ہم اس طرح توڑ لیتے ہیں اور اس کو اس میں یوں کر کے رکھ لیتے ہیں اس کو رکھنا ضروری ہوتا ہے تاکہ پانی جب اس میں ڈالے نا تو وہ اپنا راستہ بناتا جائے حالیکہ ہم اتنا پانی ڈالیں گے ابھی جب ہم یہ لگائیں گے اور اس کے بارے کہ بیچے کونے تک نہ جائے لیکن اگر بیچے کونے میں پانی بیٹھ جاتے نا تو جس طرح یہ ابھی ساری مٹی پتر بن گئی تھی ہیں نہ 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 دے پلشا تپا کیوں بھی دی نوارے بنے کیا ہیں جس سے اب اس ساری پتر بن چکی تھی نا تو پھر یہ ساری پتر بن جاتی ہے تو اب اس میں میں یہ توڑا پانی گراتیوں تاکہ یہ چونٹیاں وغیرہ دے کے براکا چونٹیاں وغیرہ جو ہے یہ بیٹھ جا لے خوبا کیا بیٹھ اس پاس سوچا پڑے نا چیتاں پڑی نہیں ننوی زی نا تو براوالا پا کانڈول کے بیٹھ جائے پڑی کانڈول کے براوالا بیٹھ جائے او اسم چپڑی دیسا پاڑی خوزا خید کو بیمتی بھیجے خودا خورا با اپل ساتے خورا با راتا نلم دے اب دیکھو اس میں یہ میں ساتھ میں کچھ گاس کیونکہ میرے پاس کاد نہیں ہے اس وقت تو کاد نہ ہونے کے وجہ سے یہ میں نے کچھ گاس باہر ستی لے دو پر شاپی شور شاڑک پلے کے ٹھیک ہے پہلے میں ستر کرتیوں یہ گاس یہاں نیچے رکھ لیوں گے اور اس کو نا میں نے ابھی ہاتھوں سے اس کو اس طرح مطلب یوں یوں بھی کرنے نا تاکہ یہ نہ رم ہو جائے ساری نا پھر اس میں میں نے یہ جو لڑا سکات ہوا جمع کیا تھا نا انڈے شنڈوں کے چھلکے لیوں کے یہ بھی مکس کروں گے اس میں سوکے پتے بھی ہے اور یہ سوکے پتے پتے وہاں سے بھی ساری اٹھا لوں گے ساتھ ساتھ میں آپ کو دیکھا دیجئے جو واربن کا کنے زاویر خان یہ دیکھ یہ سوکے پتے ابھی میں یہ کیمنٹ ہاں رکھوں گی یہ ہے تور سپین اب علی شہطر زاویر خان واربن کا تیرے تو بلی کے بچے ہیں یہ اس کے بچے ہیں اس کے اب مجھے پتہ نہیں کیکہ میں میں نظر آ رہے کہ نہیں لیکن اس کو یہ دیکھو یوں ہوں ابھی کرنا اور میں بھی تیار ہوں اس کے لیے اور اس کو یوں کریں گے نا جب یہ سارا نا نا مولیں گے نا پھر اس میں یہ سوکے پتے ہوں کر کے میں مکس کر لوں گا کیونکہ میرے پاس تو کات ہے نہیں تو اس لیے مجھے ان سوکے پتوں سے اور یہ جو گرین ہے اس سے فائدہ ہوتانا پڑے گا گاس ہوں اور میں نے اس میں کچھ گاس رکھ دی میں اس پتہ گاس ٹوڑے آ رہا ہوں اچھا یہ کیا کہہ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں ہم زاویان خان کو میں کہہ رہی تھی کہ جو ساتھک لے کروں تو کبھی ایک چیز اٹھا کے لاتا کبھی ایک چیز اٹھا کے لاتا کبھی دھا میں کہا جو پیاس اس کے ساتھ پڑا ہوئے نا آخر میں یہ مجھے کہتے ہیں یہ حمر کی بات تو نہیں کر رہی میں کہا ہاں ہاں حمر کی بات ہے تو ایسا کہو نا مطلب اشکل بچے جو تینوں پوشتو اردو میں چیزوں کے نامیں ان کی لئے پھر انگلیش کرنا پڑے گا خیر یہ تو تھی توڑی سی ہنسی والی بات یہ دیکھو یہ یہ سارا اب میں نے مٹی بنا رہا ہے یہ دیکھو یہ اس میں میں نے ابھی یہ مٹی کو نارام کر کے تو اس میں میں نے یہ پتے اور یہ توڑی سی گاس مکس کر لیے اب یہ میں یہ پتے ہیں یہ پتے جوتے یہ کات کا کام کرتے ہیں یہ اس پہ میں یوں کر کے پیلا دی جاؤں گے اس کی ایک لہر بنا کے پھر اپنوں کو دیکھاتی ہوں اس میں یہ دیکھو یہ کاغذ واغذ جوتے نے یہ نکال لیا کریں یہ دیکھو یہ ایک روح وہ کم ملوشک ہے اب اس میں یہ جو میں نے کات بنایتی نے یہ بلکل پتے سوکے اب اس میں یہ میڈا لیے یہ دیکھو اس میں انڈے سوکے اور اس میں سبزیاں تھی ڈیپرنٹ یہ دیکھو سوک چکے ہیں یہ دیکھو یہ نظر آ رہا ہے یہ اکثر یہ لوگ گھر یہ میں گھر کھا ہوں یہ میں خود اس میں ڈال لیتا ہوں تو میں گھر والوں سے کہتا ہوں آپ کے پاس جو بھی سبزی کے پتے شدتے ہیں یہ دیکھو کتنا سارا ہے یہ سارا نا آپ اس میں جمکیا کرو لیکن گھر والوں سے تکلیف برداشتیں نہیں ہوتی اچھی ہاسی کاد مطلب سبزیوں کے چھل کے انڈوں کے چھل کے یہ تو بڑے مزے کی کاد ہوتی ہے نا اور یہ لوگ سارا ضائع کر دیتے ہیں پینک دیتے ہیں یہ دیکھو یہ دیکھو یہ سارا کھار پتے پیتے ہیں یہ دیکھو اس میں سارا یہ دیکھو یہ دیکھو اس کے یہ پتے دیکھو کیسے مزے کی کاد بن چکے اور میں نے ہمیشہ کہتے ہیں گھر والوں کو ان کو ضائع حالی کہ ڈبے میں نے رکھا ہوا ہے لیکن بس ان سے سارا اتنی تکلیف نہیں ہوتی کہ ڈبے تکلیف کر رہے وہاں کھوڑے میں پھینک دیتے ہیں یہ دیکھو کتنی مزے ہی کاد ہے یہ دیکھو ہاں دیکھو اب اس کو میں نا یوں کر کے پیلا دوں گی اس کے اوپر پھر میں میش مٹی اور یہ گاس وغیرہ سارا مکس کر کے پھر اس کے اوپر ڈالتے ہیں اب یہ میں نے یہاں اتنی فیبر لینا اب اس کیلئے میں اس طرح کروں گے کچھ مٹی لے کرنا اور یہ کاد اس میں ڈال کر پہلے میں مٹی لیتے ہیں پھر آپ کو دیکھو اب مجھے نہیں یہ پتہ کہ یہ اس میں سے نظر آ رہے ہیں اب مجھے نہیں یہ پتہ کہ کیمرے میں صحیح سے نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کہ میں آپ کو یہ دیکھو جیسے یہ میں نے بیٹی لیتے ہیں باتنی کیمرے میں نظر آ رہے ہیں اب اس میں یہ جو اوٹیہ کاس میں میں مکس کر لیتے ہیں اب اس میں جو اوٹیہ کاس میں میں مکس کر لیتے ہیں باتنی کیمیگر میں جو اوٹیہ تو دیکھنا ہمارے دیکھنا ہے ہمارے دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ سا رہے چکاوک میں تو دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھنا چاہتے ہیں ہمم پہلے یہ اس کو لگر کنک سکتا ہے آپ کو چیئر کرو آپ کو چیئر کرو دوست آپ لوگ سون رہا میں آئے باتا ہی دوں سون رہے نا آپ سب یہ دیکھو یہ اس میں میں سارے یہ مکس کرو یہ دیکھو یہ اس میں مکس کرو یہ اور اب یہ گاس لے کے نا تھوڑا وہ گاس نہیں مجھے بگے منا نا میرے بانی اس دیو کر کے خوڑے 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 کر کے اس کو بھی پر اس میں مکس کر دیں یہ اورگینک کاد ہے یہ اورگینک کاد ہے اور میں ویسے ہاں سریو لیکن یہ میں آپ لوگو سیریل میں بات کر رہی یہ اورگینک ہے یہ یہ میں تو پہار بنا رہا ہوں نہیں پہار نہیں میں شیطانیوں میں لگا ہوں کہوں پہار بنا رہا ہوں میں شیطانیوں میں لگا ہوں اور میں اس کی بھولیوں یہ میں نے بھی کاد بنائی لی اب اس میں سے میں وہ توڑ کر تو اس پہ لگا ہوں کہ اس کے بعد پھر یہ کاد والی مٹی ڈالتی ہوں میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں مجھے میری ٹاور کو دیکھتا ہوں ہاں بھئی اس کی ٹاور کو دیکھو کلنا بڑا 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 یہ کاد مکس کرنے کے بعد اس میں میں نے یہ ٹینی لگا دی اب اس کو میں نے وہاں سے ابھی توڑا ہے تو یہ گرین ہے ہو سکتے یہ بعد میں یہ بھی جڑے نکال لے ظاہر اسی بات ہے اب ایک گرین چیز کو مٹی میں لگاؤ گے تو اس نے تو جڑے نکال نہیں ہے لیکن اس کو میں فیلحال کیلئے لگا رہی ہوں تاکہ یہ منی پلانٹ اس کے ساتھ ٹک جائے اس کے بعد پھر میں اس کو نکال کرنا اس کے بدلے پھر ایک سوکا مزیدار سا ڈنڈی لیکن جس کے آس پاس اس طرح شاہیں نکلی ہوئی ہوں تو میں توڑ کرنا تو اس کو پہلے میں سکا لوں گی جب وہ سوک جائے گی پھر میں اس کے بدلے لگاؤ گی لیکن یا ابھی میں نے فیلحال کیلئے یہ لگا دی ہے میں نے وہ چھوڑ کرنا ابھی میں وہ واجتہینیاں توڑوں گی نا جو زمین پہ پڑی ہو اب اس میں سے میں دیکھو کیسی ساری خراب ہو چکی یہ ساتھ پہ یہ میں نے ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں یہ مجھے چاہیے ہوتی ہے ٹائم با ٹائم کچھ نہ کچھ اب یہ اس میں سستر کرتے ہوں یہ والے توڑتی ہوں ٹائم کچھ اور اس کو میں آہم ہوں چار قصوں میں کر لیتے ہوں اس کو میں کان سے توڑوں اس کو میں یہاں سے توڑتی ہوں اس کو میں پھر اوپر کر لوں گی یہ دیکھو یہاں سے میں نے اس کو توڑ دی اب یہ اس کا ایک بیلیا پر آ رہا ہے نا تو اس کو تھوڑا سو اوپر کر لیتے بعد میں اس کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ کیا کرنے ہم وہ والی بیل توڑیں گے جو زیادہ زمین پر پہلی ہے اب دیکھو اس کو ہم وہاں سے لگیں گے نا جیسے کی یہ ہے اس کے یہ جو اب دیکھو اس موبائل پر مٹی پڑ گئی ہے پتہ نہیں صحیح سے نظر آ رہے کی نہیں آ رہے لیکن یہ دیکھو یہ یہاں سے مطلب اس نے یہاں سے نکلنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس چیز کو زمین یہ گملے میں لگیں گے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے پلان کو یوں کٹ کر کے تو الٹے کی طرف سے لگاؤ تو اکتا ہے وہ بات بھی صحیح ہے لیکن میں نے ہمیشہ ایسی لگایا اور وہ اگا ہے مطلب الٹے والٹے کی کوئی ضرورت نہیں پڑی اب میں اس کو لگاتے ہوں یہ دیکھو یہ میں نے اس میں یہ لگا لی ہے تین میں نے اس میں ٹین یہ لگا ہے دیکھو میں نے میرا چھوٹا واو وہ داویر خان والے دیکھو دیکھو میں نے مجھے ایسے دینا دوں میں نے بیس پر اچھا آپ نے اس میں بڑے لگانے چلے ٹھیک ہے میں پھر آپ کو دیتیوں تو یہ جو میں نے ابھی کھا دوالی مٹھی بنائی تھی اب یہ اس کو میں ڈالتی ہوں تاکی اس میں چھپ جائے اچھا یہ میں نے ابھی اس میں ٹینی لگائی ہے تو یہ گرین تھی نا تو مجھے ایمی بس بار بار شک کٹا جا رہا تھا کہ بس کل پرسوں یہ پتے نکال لیں ابھی میں اوپر گئی یہ جالی لینے کیلئے نا تو وہاں مجھے یہ چیزیں مل گئے ایک یہ سوکی لکڑی بھی مل گئے اب اس کو نکال کر میں یہ سوکی جو لکڑی ہے نا یہ لگا لیکن وہ نکال لیکن پھر بعد میں جب بڑی لکڑی مجھے مل جائے گی اس کے بعد پھر وہ لگا لوں گے کیونکہ یہ اس طرح دراخت ہے نا وہ جو سامنے یہ آنن پانن پہلتا ہے اور پتے نکالتا ہے تو اب کل کو مجھے پھر جلتی جلتی اس کو نکالنا پڑا تو اس سے اچھا ہے کہ میں ابھی یہ چھوٹی والی لکڑی لگا لیکن اس کو نکال کر اس کے بعد پھر جب بڑی لکڑی مطلب یا اسی کو میں سکا کر نا یہ جب سوک جائے گی پھر اس کو لگا ہوں گی ابھی میں یہ لگاتی ہوں اور فائنلی گملہ یہ میں نے تیار کر لیا ہے لیکن ابھی اس کو جیسے کہ میں نے اس کو کپڑے سے بان دیا تو میرے پاس ابھی سائی پٹیا تھی نہیں کیونکہ اس میں باریک باریک سے یہ جالی کہ وہ نکلے تو میں نے کہا کہ بلیوں کو نہ لگ جائے نا تو اس لئے اس کو ابھی میں نے فیلخال کپڑے سے بان دیا بعد میں اس کے لئے سائی پٹیا لوں گے اور پھر اس گملے پر سارا کلر بھی کروں گے لیکن یہ جالی لگانا ہے اس لئے ضروری تک یہ بلی کے بچے ہیں نا یہ پھر گملے پر اوپر چھڑ کے نا اس کو پوت کر پر اس میں بشی کرتے ہیں تو اس لئے میں نے اس کو بند کر دیا تاکہ یہ وہ نہ ہو اس میں بھی میں نے صرف تین کینیاں لگائی ہوئی ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ بھائی کی جو دوسرے گملے ہیں نا یہ کل پر ٹیک کروں گے کہ ابھی شام ڈلنے والی ہیں اس کی آزان ہو رہی ہے یہ اس گوردوں میں کیا کہتے ہیں اثر میرے خیال میں کہتے ہیں نا ایک تو صبح والی ہوتی ہے اس کے بعد دوپیر والی وہ جو تیسری والی آزان ہوتی ہے نا وہ والی ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ سارا کام کرتے ہوئے گن جو بن گیا اب اس کو میں سمیٹوں گی اور زاویر خان بھی اپنے ساری چیزیں یہ در ہی چھوڑ گیا یہ میں بھی سارے سمیٹوں گے اس کے بعد پر یہ گملے خالی رہتے ہیں نا سارے ان سب کو بھی میں نے ٹیک کرنا انشاءاللہ تو چلو ملتے پر انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں چینل کو لائک سبسکرائب کرو بیل کا آئیکن دبو سبسکرائب کرنے سے بیل کا آئیکن دبانے سے تم لوگوں کو کچھ نہیں جاتا چلو کوئی بار نہیں جب ویڈیو دیکھتے ہو تو بندہ کہتے ہیں کہ ٹائمز آیا ہوتا ہے لیکن سبسکرائب سے تو ٹائمز آیا نہیں ہوتا تو سبسکرائب کرو بیل کا آئیکن دبو اور اگر ویڈیو دیکھ لیو پسند کر لیو تو اگر پسند نہیں بھی کر لیو کوئی بات نہیں پھر بھی لائک کر لیا کرو اور شیئر بھی کرو تاکہ اور بھی لوگ دیکھیں اور جن کو مزہ آتے تو وہ مزل ہے جن کو مزہ نہیں آتے وہ غصے میں آگے کر لیں گے اور یہ میرا ہے توری سپین یہ ہے سلیٹی نمبر دو ایک سلیٹی گم ہو گئی ہے نا اور بس آبی میں گن کو سمیٹھتی